How Molecular Oins Are Formed چلیے ڈسکس کرتے ہیں کہ Molecular Oins Formation کس طرح ہوتی ہے یاد رکھیں کہ Molecular Oins Formation تب ہی ہوتی ہے کہ جب High Energy Radiations جیسے کہ Alpha Particles یا X-rays کو بمبارڈ کیا جاتا ہے Gas Molecules پہ تو اس کے ریزرڈ میں یہ Radiations Gas Molecules میں موجود Electron کو Knockout کر دیتا ہے اور ہمارے پاس Ketainic Molecular Oins Formation ہوتی ہے چلیے اسے بہتر طور پر انڈسٹینڈ کرتے ہیں سکرین پر موجود Gas Discharge Tube موجود ہیں اس Tube میں Gas Molecules بھی موجود ہیں جیسے ہی High Energy Radiations کو بمبارڈ کیا گیا ان Gas Molecules پہ تو اس کے ریزرڈ میں اس Gas Molecules میں موجود Electron Knockout ہو گئے اور Ketainic Molecular Oins Formation ہوئی ہے یعنی ان Simple Words جب کبھی ہمارے پاس Gas Molecules پر High Energy Radiations کو بمبارڈ کیا جاتا ہے تو اس کے ریزرڈ میں وہ Gas Molecules میں موجود Electron کو Knockout کرتے ہیں اور ہمارے پاس Ketainic Molecular Oins Formation ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ Ketainic Molecular Oins جو ہیں ابنڈنٹلی پریزنٹ ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو اینائینک مولیکیولر Oins اونڈنٹلی پیان Batman اونڈنٹγیولر Xам derrière پریزنٹی پیانے پریزنٹ ہمارے پر ریزران where